جیسا کی آپ سبھی لوگ جانتے ہیں ہماری پرتبی کے ساتھ ساتھ ہمیں سوری کی بہت عوشتہ ہوتی ہے لیکن کبھی آپ نے سوچا اگر سورج گائب ہو جائے تو کیا ہوگا آئیے ہم اسی بارے میں بات کرنے والے ہیں سوری کے نا ہونے پر منصف پر کیا پراؤ پڑے گا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایگو ورلڈ کو سبسکرائب جرور کر لیں سوری کے ہونے سے ہمیں دن اور رات کا پتہ چلتا ہے لیکن اگر سورے نہیں ہوا تو صرف راتیں ہوں گی دن نہیں ہے لیکن مانو نرمیت کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی مدد سے ہم رات میں بھی اپنا جیون بیعتید کر سکتے ہیں ہمارے سوست رہنے کے لئے ہمیں بیٹامین ڈی کی بہت زیادہ عوشتہ ہوتی ہے جو کہ ہمیں سوری کی روشنی سے ملتی ہے لیکن اگر سوری کی روشنی ہی نہ ہو تو کیا ہوگا ویسے تو ان سب پرشتیتیوں میں انسان دھیرے دھیرے لپتھ ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن کچھ ایسے جیو ہیں جو سوری کے بینا بھی اپنا جیونیاپن کر سکتے ہیں لیکن کچھ ہی سالوں میں سوری کے گائب ہو جانے کے بعد ہماری پرتھوی دھیرے دھیرے تھنڈی ہونے لگے گی جس کی بجے سے سمودر میں جمع پانی برف کے روپ میں تبدیل ہو جائے گا جیسا کی آپ سبھی لوگ جانتے ہیں پیڑوں کے بھوجن کے لیے تین چیزیں بہت افشک ہوتی ہیں پانی، ہوا اور دھوپ ہوا پانی تو ہم پرابت کر لیں گے لیکن سوری کے نہ ہونے پر ہم دھوپ کہاں سے پرابت کریں گے جس کی بجے سے انہیکوں پیڑوں کی مرتب ہونے لگے گی اور کچھ ایسے پیڑ بھی ہیں جو سالوں تک اپنا جیونیاپن کر سکتے ہیں اگر پینڑی نہیں رہیں گے تو ہمیں اوکسیجن نہیں مل پائے گا جس کی بجے سے ہماری مرتب ہو جائے گی اگر ہماری پرتبی دس منٹ کے لیے بھی گھومنا بند کر دے تو کیا ہوگا آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اگر سوری گائب ہو جائے تو ہماری پرتبی کا گروتوہ کرسن ختم ہو جائے گا جس کی بجے سے ہماری پرتبی کسی دوسرے گرہ سے ٹکرا جائے گی یا تو کسی ایشٹرونٹ کی طرح فٹ جائے گی یا تو کہیں دور چلی جائے گی لیکن ایسا سمبھب نہیں ہے سوری کا گائب ہونا اتنا آسان بھی نہیں ہے پدارت اور کوئل یا کبھی ختم ہی نہیں ہوتا ہے سوری پرتبی کی طرح ہی ایک گھر میں گیس کا گولہ ہے اور ہمارے سور منڈل کا ایک کینڈ رہے برامانڈ میں بہت سارے گراہ ہیں لیکن ان سب سے زیادہ جو چمکتا ہے وہ ہمارا سوری ہی ہے سوری کو دیکھنے پر ایسا لگتا ہے کہ سوری سب سے چھوٹا ہے لیکن یہ غلط ہے سوری پرتبی سے دیکھنے پر اس لئے چھوٹا لگتا ہے کیونکہ وہ بہت دور ہے پرتبی سے سوری کی دوری پندرہ کروڑ کلومیٹر ہے ہمارا سوری اتنا بڑا ہے کہ پرتبی جیسے تیرہ لاکھ پرتبی اس کے اندر سما سکتی ہیں سوری پرتبی کی طرح ہی ٹھوس نہیں ہے یہاں ایک گیسوں کا گھبارہ ہے جس میں نائٹروجن سیونٹی فور پرسنٹ لوہا نکل کاروان جیسے انی تتوی اس سوری کے اندر پائے جاتے ہیں سوری کا گھرودتوہ کرسنٹ کی بجے سے پرتبی اور انی گرہوں کو یہاں اپنے اوپر باندھ کر رکھتا ہے اگر کوئی بستو سوری کے دو لاکھ پچیس ہجار کلومیٹر کے دائرے میں آتی ہے تو سوری اس بستو کو اپنی اور کھینچ لیتا ہے سوری کا پرتبی سے گھرودتوہ کرسنٹ 28 گناہ جادہ ہے مان لیجئے آپ کا پرتبی پر 70 کلوگرام بجن ہے تو سوری پر آپ کا بجن 70,000 کلوگرام ہوگا جس پرکار پرتبی کے سوری کے چکر لگاتی ہے اسی پرکار سوری بھرمہان کے چکر لگاتا ہے سو فرینڈز یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ میں جرور بتانا اور ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا اور چینل کو سسکرائب کرنا مد بھولنا موسیقی